اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹپک ہے Union of Two Sets The Union of Two Sets A&B denoted by A Union B Is a set of all elements Belonging to A3 or To B or to both A&B Union of Sets جو ایک set ہوتا ہے جس میں A کی ممبر ہوتے ہیں یا بی کے ممبرز یا دونوں اے اور بی کے ٹھیک ہے نا اور اسے ڈی نوٹ کرتے ہیں ہم اے یو جیسے اس کا جو ہے نا سیمپل ہے اے یونین بی دونوں سیٹ کے بیچ میں اے یونین بی سے ہم اسے شو کرتے ہیں تو ایک ایگزمپل ملا ہوا ہے تو ایگزمپل کے ثروہ سمجھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی آسان میں سمجھا جائے گا ایگزمپل ملا ہوا ہے لیٹ اے ایز ایکول تو ون تو تھری فور سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ سولیشن اے یونین بی اے کے ممبرز لکھنے ہیں پہلے ون تو تھری فور بیچ میں سیمپل یوں والا دینا ہے ٹھیک ہے نا بہت میں لکھیں گے بی ممبرز کے بی سیٹ کے ممبرز یرو ون تو ٹھیک ہے نا تو ریزلٹ آئے گا اے یونین بی دیکھو اب سیٹس میں ہم نے پڑے ہوں گے پہلے یہ تو سیٹس میں ریپیٹیشن آلو نہیں ہوتا یعنی کہ جو ممبرز ایک ہی ممبرز دو دو بار نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے میں یہاں پہ ہم شروعات کریں گے زیرو کیونکہ زیرو پہلے آتا ہے پھر ون دونوں سیٹ میں لیکن ایک دفعہ لکھنا ہے کیونکہ سیٹ میں ریپیٹیشن آلو نہیں ہے دو دونوں میں ہے ایک دفعہ لکھنا ہے میسے تھری فور یہ ہمارا انسہ ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ دونوں سیٹس کے جو اینا ممبر لکھنے آئے ہیں یعنی ریپیٹیشن میں نہیں ہے صرف ایک ایک بار لکھنا ہے یہ ہمارا جو آئے ایک ایگزمپل ہو گیا دوسرا ایگزمپل ہم کر لیتے ہیں جس میں جس میں ہمیں ملا ہوا ہے لیت ایز ایکول تو ای بی سی اور ڈی اینڈ بی ہمیں ملا ہوا ہے ای 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 جی اور فائنڈ ہمیں کہے گا کہ ای یونین بی کرو ٹھیک ہے تو اس کا ایس آلویشن ایزی لیے ہم اس طرح لکھیں ای ای یونین بی لکھیں گے پہلے اے کی میمبرز ای بی سی ڈی یونین بی کی میمبرز ای 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 جی اب اس کنڈیشن میں دیکھو کہ یہ دونوں میمبرز میں کوئی بھی کامن میمبر نہیں ہے تو لیاز اے کی میمبرز پھر لکھیں گے ترتی بار میں لکھنا ہے ٹھیک ہے نا اے کی ممبر ہو گئے پھر ب کیا ہو گئی یہ ہمارا انسر تپک ہے the difference of two sets the difference of two sets a and b in their stated order denoted by a minus b a difference b is the set of all elements of a data not in b تو اس کا مقصد اردو میں یہ ہم سمجھنا سمجھنا آئے کہ the difference of two sets خود difference سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ difference کے معنی کے minus یعنی کہ difference of two sets ہموں سے کہیں گے کہ یہ ایک set ہوتا ہے اس members کے جو پہلے set کے member ہوتے ہیں دوسرے set کے member نہیں ہوتے یعنی کہ دوسرے set ہمیں ملا ہوا ہے ملے ہوئے ہیں ایک ہے اے اور بی تو اے difference بھی ایسے ہی معلوم کریں گے کہ اے کے اس set میں اے کے members لکھیں گے بی کے members نہیں لکھیں گے اے کے وہ بھی member نہیں لکھیں گے جو بی میں بھی آئے یعنی کہ جو common members ہیں انہیں کٹ کر پکا ہے اے کے جو members ہوں گے ہم اسے ہی لکھیں گے تو ایک example ہمیں ملا ہوا ہے اس کے through ہم سمجھتے ہیں easily let s is equal to zero one two three and b is equal to one two three find a difference b تو یہ بھی ہمیں صرف کریں گے a difference b is equal to zero one two three difference b کے جو s sorry s difference b s کے members ہمیں لکھیں اور b کے members one two three ٹھیک ہے نا تو a difference b یعنی کہ یہاں اس set میں اس کے وہ members آئیں گے جو b میں نہ ہو یعنی کہ b کے members کاٹ کر پکا ہے جو members s کے بچیں گے ہم اسے ہی لکھیں گے تو یہ ہمارا answer ایک دوسرا example لام دیکھتے ہیں جس میں ہمیں ملا ہوا ہے لیٹ P is equal to A B C and q is equal to d e f and g find a difference b to is sorry p difference q p difference q جو پہلے P کے members difference q کے members جی تو اس condition میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی common member دونوں sets میں نہیں ہیں تو لہٰذا آپ members directly A کی جو members پہلے set والے کی جو members ہیں وہ اسے لکھ دیجئے بس answer ہوتا ہے یعنی دیکھو کہ کوئی members common نہیں ہیں difference میں جو پہلا set ہوتا ہے اس کی بچیں ہوئی members ہم لکھتے ہیں محوصہ